ناظرین بلو ورڈ سٹی فولی گیٹڈ اور سیفیسٹ ہاؤسنگ سوسائیٹی ہونے کا صرف دعویٰ ہی نہیں کرتی بلکہ عملی اقدامات بھی ہمیں یہاں پر آ کے دیکھنے کو ملتے ہیں باتیں کرنا الگ ہوتا ہے اور یہاں پر آ کے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھنا ایک الگ ڈیفرنٹ چیز ہوتا ہے آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سٹیٹ آف دی آرٹ سیکیورٹی سرولنس کی کارز پروائیڈ کی گئی ہیں تاکہ کسی قسم کا اگر خدا نہ خاصتہ نا خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ان کو ایزیلی چیز کر سکیں ان کو پکڑ سکیں اور ان کے خلاف کاروائی کی جا سکیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو ایمبولنس بھی ملیں گی جو کہ آل تیم ٹونی فور آورز ریڈی پوزیشن میں ہوتی ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کسی ایک ساتھ اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ان کو فوری جل سے جل جو ہے وہ طبی سہولیات اور طبی امدات ان کو مہیا کر دی جائے ناظرین سب سے جو اچھی بات مجھے یہاں پر بلو ورڈ سٹی میں آ کر لگی ہے وہ یہ ہے کہ کسٹومرز کا دھیان اور کسٹومرز کا خیال تو ساری افسر سوسیٹیز بھی رکھتی ہیں اور ساری ہی جو لوگ ہیں اور کمپنیز ہیں وہ رکھتی ہیں لیکن بلو ورڈ سٹی کے خاص بات یہ ہے کہ اپنے کسٹومرز کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر رہنے والے ان کے امپلائیز ہیں ان کا سیکیورٹی سٹاف ہے یا جن کے ریمنسٹریشن کے لوگ ہیں ان کا بھی بلو ورڈ سٹی نے پورے کا پورا خیال رکھا ہوا ہے ان کو یہاں پر انہوں نے کلینک بنا کر دیا ہے جہاں پر ان کو فرسٹ ایڈ کی جتنے بھی سہولیات ہیں وہ مہیا کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دسترخان یہاں پر لگایا جاتا ہے جہاں پر غریب اور غربہ کو بھی یہاں پر کھانا کھلایا جاتا ہے ریکلرلی یعنی کہ بلو ورڈ سٹی اور جو ساتھ نظیر صاحب ہیں وہ نہ صرف بزنس کر رہے ہیں بلکہ چیریٹی میں بھی وہ سب سے آگے ہیں تو ناظرین جو سوسائٹی جو کمپنی جو ادارہ اپنے امپلائیز کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ اپنے کسٹومرز کا کس حد تک خیال رکھتا ہوگا اس کا اندازہ آپ خوبی اور خود سے ہی لگا سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مختلف قسم کے آفرز دے کر بھی عوام کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ریلیو دیا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ باقی جو اوک سے سوسائٹیز ہیں وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ اپنے ریڈز ہیں وہ اگرم سے اوپر کرتی ہیں نیچے کرتی ہیں فلوکویشنز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں کوئی سٹیبلیٹی نہیں ہوتی کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کسی قسم کا آپ کو وہاں پہ ایک سٹرکچر طریقے سے کوئی بھی چیز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن بلو ورڈ سٹیٹی ایک واحد ایسی سوسائٹی ہے جس نے ہر چیز کو بلکل ویل مینیجڈ ویل سٹرکچر رکھا ہوا ہے آپ کو ہر طرح کی فیسلیٹیز جو ہیں وہ ایک پروپر طریقے کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ بلو ورڈ سٹی جو ہے وہ فولی گیڈیڈ کمیونٹی ہے سیکیورٹی جو ہے وہاں پہ 24 آورز آپ کو سیکیورٹی ساویلنس ملے گی تو مقصد یہ تھا کہ آپ کو دکھایا جائے کہ واقعی میں آپ اس سیکیورٹی ساویلنس کے لیے سٹیٹ آف دی آرٹ وہیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے فرسٹی سہولیہ دینے کے لیے ایمبولنس کے استعمال کیا جاتا ہے کلینک یہاں پہ افام کے لیے بنایا گیا ہے لوگوں کی کھانے پینے کی ضروریات کو مندنظر رکھتے ہوئے یہاں پہ دسترخان لگایا جاتا ہے جسے غریب غربہ اور ایمپلائیز کو کھانے پینے اور تمام تر سہولیہ جو ہیں باقائدگی سے یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ وہ سب چیزیں ہوتی ہیں سب محرکات ہوتے ہیں جو کسی بھی ادارے کا کسی بھی سوسائٹی کا یا کسی بھی بندے کی کامیابی اور ترقی کا نشان ہوتی ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ وہ اچھے سے اپنا کام کر رہے ہیں اور آگے اچھی پیس میں بڑھ رہے ہیں ان تمام تر چیزوں کسیڈر کرتے ہوئے ایم کے مارکٹنگ بھی آپ کو بلو ورلڈ سٹی میں انویسٹمنٹ کرنے کا کہے گا اور یہاں پر آپ کے لیے ایک شاندار لیمیٹر ٹائم آفر یہ بھی ہے کہ آپ یہاں پر انویسٹ کیجئے اور اس کی جو کسٹیں ہیں جو انسٹالمنٹس آپ پیک کریں گے اس میں بھی آپ کو ایم کے مارکٹنگ ایک خصوصی ڈسکاؤنٹ دے گا جسے کہ آپ کو ایک ہی نی طور پر فائدہ ہونے والا ہے اور آنے والا فیوچر آپ کا سیکیور ہونے والا ہے بلکل دیر نہ کیجئے آج انویسمنٹ کیجئے رابطہ کیجئے ایم کے مارکٹنگ سے جن کا آفیس ہے بیری اٹ آن فیس فور کے سیوک سینٹر میں اور جو ہمارے ٹیلی فون نمبر ہے وہ آپ کی سکرین پر چل رہا ہے اب ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیم بہترین انداز میں آپ کی رہنمائی کرے گی